ہم ایسے ہی نہیں جمہو کشمیر پولیس کی تاریف کرتے کیونکہ جمہو کشمیر پولیس چو بیس گنٹے ہماری سیوہ کے لیے جو ہے وہ حاضر رہتی ہے چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو جمہو کشمیر پولیس ہمیشہ ہماری سیوہ کے لیے حاضر رہتی ہے اور سپیشلی میں تاریف کرنا چاہوں گا چوکی آفیسر پونی چک اشی شرما کی ایسے چو دمانہ نیرل چودری کی اور سڈی پیو دمانہ وشال شور کی کیونکہ کل بیتی رات ایک ایسا ماملہ سامنے آتا ہے جس میں ایک شخص شکایت کرواتا ہے کہ ان کا پندرہ سال کا بچہ جو ہے وہ کرنیپ ہو گیا ہے اور جمہو کشمیر پولیس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیوہ میں رہتی ہے ابھی چو بیس گنٹے نہیں ہوئے تھے اور پولیس نے ان کا بچہ جو ہے وہ انہیں برامت کر کے جو ہے ان کے حوالے کر دیا فیلال ابھی جان جو ہے وہ چل رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کککو جی بان جو ہیں یہ شکایت درز گرواتے ہیں پاؤنی چک چوکی آفیسر کے پاس کی ان کا بچہ دیپک بان جس کی عمر پندرہ سال ہے ان کو لگتا ہے کہ اسے جو ہے وہ کرنیپ کرنیے گیا ہے اور کرنیپ کے اگر بات کرے تو ایک معاملہ آپ نے پچھلے دنوں بھی ہمارے چینل کے مادم سے خبر دیکھی تھی جس میں بڑا ہی دکھت معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا اور جب پولیس کے پاس ترنت یہ کمپلین پہنچتی ہے پولیس جو ہے وہ راتو رات الٹ ہو جاتی ہے رات کو ہی اپنا جو ہے وہ جال بچھانا شروع کر دیا کہ آخر یہ پندرہ سال کا بچہ جو ہے وہ کہاں گیا اور چوکی آفیسر پانیچک آشی شرما اور ایسے چو دمانا نیرے چودری مل کر ایس جی پیو دمانا کے ساتھ ایک ٹیم گھٹت کرتے ہیں اور ترنت اس بچے کا پتہ لگانا شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو سب سے بڑی ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں کہ بلکل صحیح سلامت پندرہ سال کا یہ دیپک بان جو ہے آج اس سمیں جو ہے ان کے ماتا پتا کو جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے پھلال ان کی بیانوازی کی جائے گی ماملہ پورا جو ہے واکر کیا تھا پر یہاں تک ہمیں جانکاری مل پائی ہے جو ہمیں سوتروں کے حوالے سے جانکاری ملی اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو دیپک بان ہے پندرہ سال کا یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ گھر سے روٹ کر جو ہے وہ چلا گیا تھا اب کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ابھی جو ہمیں سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے یہ میں وہی آپ تک ساجہ کر رہا ہوں پھلال پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے صحیح معاملہ جو ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر جیسے ہمارے پاس دیٹیرہ آئے گی ہم آپ کے ذاتے ضرور جو ہے وہ ساجہ کریں گے پر پھلال میں جو ہم بات کہہ رہا ہوں کی پولیس کی ہم اس طرح سے ہی نہیں تاریف کرتے کیونکہ میں تاریف اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے تھے اور جن ماتا پتہ کا بچہ جو گھر سے لاپتا تھا اسے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے ماتا پتہ کو سونپ دیا تو جکیناً ہے یہ تاریف جو گئے ہیں چوکی افیسر پونیچا کشی شرما ایس اچو دمانا نیرے چودری اور ایس جی پیو دمانا وشالچور تاریف جو گئے ہیں کیونکہ ترنت انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے وہ ٹیم گٹھت کی جال بیش آیا اور ترنت جو ہے جلد سے جلد کاروئی کرتے ہوئے انہوں نے اس پندرہ سال کے جو دیپک بان ہے اسے جو ہے وہ جو ہے وہ برامت کر لیا اور ان کے پریبار کو جو ہے وہ سونپ دیا پھلال پولیسز پر جانچ کر رہی ہے کیونکہ اسی طرح کا ایک معاملہ جو پہلے بھی سامنے آیا تھا جس میں جائے تو کافی دکھوں کا پہاڑ ان پر ٹوٹا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کی ایس جی پیو دمانا وشالچور ایس پی رولر ارراہل چاڑک جو ہیں ان کے گھر پر بھی گئے تھے پریبار کے ساتھ ملنے کے لیے اور آشواسن دیا تھا جکین دلوایا تھا کی پولیس جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اپرادیوں کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیا تھا اور مانگ کر رہے ہیں پریبار والے کی اس کے اوپر جو ہے وہ سکت سکت جو ہے ان کو سزا ملنی چاہیے پر پلال ایک ایسا ہی معاملہ جب پولیس کو لگا جس طرح سے ان کو شکایت ملی شکایت میں انہوں نے یہی بتایا پریبار نے کی ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کرنیپ ہوا تھا پر جو ہمیں سوتروں کے حوالے سے قبر ملی ایسا شاید نہیں تھا بچہ گھر سے روٹ کر چلا گیا تھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں کئی بار ماتا پتہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز لے کر دے دیجئے جدواجی جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ماتا پتہ کئی بار منہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں لینا ہے ہم یہ ایفرٹ نہیں کر پائیں گے تو ہلکی بلکی اگر گھر پہ بات ہوتی ہے تو بچے ایک منٹ میں روٹ کر جو ہے وہ گھر سے چلے جاتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح سے کوئی میری یہ خبر سن رہا ہے کوئی چھوٹا بچہ اس طرح سے سن رہا ہے تو میں اسے بھی یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ جب اس طرح سے قدم اٹھائیں گے تو آپ کا پریوار جو ہے وہ کافی ٹینچن میں جو ہے وہ پڑ جائے گا تو اس طرح کے قدم چھوٹے بچے جو ہے وہ بلکل نہ اٹھائیں اور سب سے بڑی بات میں ایک بات پھر سے آپ کو بتا دوں بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت جو ہے ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ مل گیا ہے اور پولیس اس کی ابھی جانچ جو ہے وہ کر رہی تھی کہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے وہ تھا کیا فلال بنے رے پا مرسل نئی اپڈیٹ کے لیے نمشکار